موسیقی آج کا سور سنسکار کشائے ویجائے سچی ویجائے کشائے کس کو کہتے ہیں کرو دمان مایا لوگ کو کشائے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں مو کا پورا وٹ ورکش ہے لیکن یہ چار مکہ ہے جن کو راگ دوش کرتے ہیں جن کو کشائے کہتے ہیں اور تو اس پر ویجائے پانا سچی ویجائے ہے کیسے بتاتے آپ کو کہ یہ جو ہمارا شریر ہے اس کے اندر یہ جڑ روپی جو شریر ہے وہ پچھلے جنم کے کرم کے بھگتان کے لئے ملا ہے یہی اس کا کام ہے اور بھگتان کرتے کرتے کسی کی سیوہ دینا کسی کی لینا کرتے کرتے ایک دن آتا ہے کہ آئیش سماکت ہوا اور اس کو جلا دیا جاتا ہے یہ اس کا کام پورا ہو گیا دوسرا ہمارے جس کی طاقت سے ہم بولتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اس کی طاقت سے جو ہے ہم جو ہے سارا کاری کرتے ہیں تو اس کی طاقت سے وہ مول روپ میں جو پرماتمہ ایشور ہے اسی کی طاقت ہے تو وہ تو درستہ ہے وہ تو سوا پر پرکاش ہے شویم پرکاشی تھے اور ہم کو کیول درستی دیتا ہے کیول پرکاش دیتا ہے اندھیرہ اندھیرہ ہے کمرے میں ہم دیکھ نہیں سکتے لائٹ کیا تو ہم دیکھ سکتے وہ لائٹ ہے وہ درستی ہے وہ درستی کہاں سے آگئی ہے بجلی گھر سے آئی ہے تو بجلی گھر ہے ہمارا آتما ہے تو آتما تو گیا درستہ اور اس کے بعد کے اندر جو ہمارا یہ شریر ہو گیا وجڑ ہو گیا تو جو بیچ والا حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ شریر سنچالیت ہوتا ہے اور پرشارت کرتا ہے وہ ہے ہمارا پرتشتت آتما وہ ہے ہمارا کشائے وہ ہے راگ دوش تو واسطوں میں ویجے کس کو کرنی ہے یہ تو بیچارہ جڑ ہے تو بھگتان کے لیے اور وہ اکریہ ہے آتما تو ویجے کرنی ہے اجیانتہ کی وجہ ہے کشائے کی وجہ ہے راگ دوش کی وجہ ہے کاؤزل بڑی کی وجہ ہے کرم شریر کی وجہ ہے یہ سب اس کے پریاب آچھی ہے یہ اجیانتہ کے پریاب آچھی تین سو ساٹھ پیسٹھ ترہ کے دھرم دشن دنیا میں ہے اور جو آتما میں وشواش کرتے ہیں سب کرموں میں وشواش کرتے ہیں پنرجن میں وشواش کرتے ہیں اور کرم بندھن کا جو کارن ہے سب ہی اجیانتہ کو سویکار کرتے ہیں اور نام اس کے الگ الگ بھلے ہی ہو لیکن مکہ ایک اجیانتہ جو ہے وہ سب کے سمجھ میں آنے والی ہے تو ہم کو کی وجہ کس کی کرنی ہے ہم کو کشائے کی وجہ کرنی جسی لئے ہم اپنے بھگوان کو جنندر دیو کہتے ہیں کہ جنہوں نے کرود اینکار مایا لوگ کشائے کو جیت لیا موسیقی